ڈسٹر خوزدار کے تحصیل وڈ میں جالا ورنوہی پینل کی جانب سے کشمی جگجیتی کی حوالے سے ایک ریلی نکالا گیا جو کی ریلی مختلف شارعوں سے ہوتے ہوئے وڈ پریس کلپ کے سامنے جلسہ کی شکل میں اپنا احتجار ریکارڈ کروایا جہاں زاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے ریلی کی شرکاؤں کے ہاتھوں میں کشمیر کے حق میں نعرے دجھ تھے مکرہی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کو اس مشکل وقت میں ہم کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اگر بھارت اپنے حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم بھی کشمیر کے لیے آخری گولی تک لڑیں گے کشمیر کے حوالے سے جالا ورنوہی پینل کے سربالہ سیاسی وقبالی رہنمہ امیر شفیق راوان مہنگل نے آن لائن بلو سانیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں جو ستر سال سے زور جاری ہے اور اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ میں مرحلے میں یہ داخل ہو چکا ہے تو اقوام متحدہ اور اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی تو ہمارے سامنے ہیں پھر بھی ہم اپنے اللہ سے نہ امید نہیں ہیں میں بندہ اینا چیز بڑو سان کا ایک ادنا سا فرد اپنے بروش برا ہوئی اقوام کی جانب سے ایک تو اقوام متحدہ سے اپنے اور اپنے لوگ کی جانب سے میں اپیل کرتا ہوں اور خبردار بھی کرتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ کے کردار پہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے مجرمانہ خاموشی برقرار رہتی ہے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ آپ اپنی یہ تاریخ تبدیل کریں اور ادھر ویسے ہی وہ اقدام اٹھائے جیسے کہ مشرقی تیمور بھی ان لوگوں نے اٹھائے جیسے اور جبوں پہ اٹھائے رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کے خالص انسانی بنیادوں پر کشمیریوں پہ ظلم سے نجات دلایا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو رائٹ آف سیلف جیٹرمنیشن جو ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے کمیرامین ریاض احمد رویدنی کے ساتھ اتر منگل آن لائن بلوسان نیوز خوددار وڈ